قومیں کس لیے تیش میں ہیں وہ لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفارائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہسے گا خداوند ان کا مزہگہ اڑائے گا تب وہ اپنے غزب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہرے شدید میں ان کو پریشان کر دے گا میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں میں اس فرمان کو بیان کروں گا خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری مراس کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا تو ان کو لوہے کے ایسا سے توڑے گا کمہار کے برطن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا بس اب اے بادشاہو دانشمند بنو اے زمین کے عدالت کرنے والو تربیت پاؤ دھرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو کامتے ہوئے خوشی مناؤ بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ کیونکہ اس کا غصب جلد بھڑکنے کو ہے مبارک ہے وہ جن کا توقل اس پر ہے آمین آمین